پنہ جلے کے جنوار گاؤں کو دیس کا اسکیٹ بورڈنگ والا گاؤں کہا جاتا ہے جنگل کے سہارے جیون جینے والے آدھی واسی بہمول لے والے اس گاؤں کے کئی بچے دیس بیدیس میں میڈل جیت چکے ہیں پنہ جلے کا یہ گاؤں پانچ چھ سال پہلے اچانک سرکھیوں میں آ گیا تھا اور اس کا کارن تھا گاؤں کے بچوں کے پیروں میں پہیوں کا لب جانا جس کے کارن یہ آج کسی پریچے کا محتاج نہیں ہے گاؤں کا بچہ بچہ اسکیٹنگ کرتا ہے جنوار گاؤں کی بیٹی آسا گونڈ کو چار پہیوں کی رفتار نے رات و رات اسٹار بنا دیا تھا اسکیٹنگ میں بھاگ لے کر اس گاؤں کے بچے راشتریے اور انتر راشتریے پرتیوکتاؤں میں دھوم مچا رہے ہیں اور دیس اور دنیا میں گاؤں کا نام روشن کر رہے ہیں یہ گاؤں بندل کھنڈ کے پنہ جلے میں پڑتا ہے یہ ایک آدھی واسی بہو سنکھیک والا گاؤں ہیں اور پنہ جلے سے ماتر آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے کچھ سمیں پہلے تک اس گاؤں میں سڑک اور بجلی جیسی مولبوت سبیدھائیں تک نہیں تھیں گاؤں کے لوگ جنگل سے لکڑی اکھٹی کر کے جلے میں بیچنے آتے تھے اور گاؤں کے آدھی واسیوں کا ایک ماتر جیبن یاپن کا سہارا لکڑی بیچنا ہی تھا لیکن اسکیٹنگ نے بیتے کچھ سالوں میں اس گاؤں کی تصویر کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور پورے دیس اور دنیا کا دھیان اپنی طرح کھینچا ہے جنوار گاؤں میں آئے اس بدلاؤ کا شریع جاتا ہے ایک بدیشی محلہ کو جن کا نام ہے اُلری کے رین ہارٹ اور وہ جرمن کی ہیں جو کام کوئی راجنیتک دل پرساسنک ادھکاری یا سرکار کو کرنا چاہیے تھا وہ ایک بدیشی محلہ نے کر دکھایا ہے وہ کچھ سال پہلے پنہ گھومنے آئیں تھی لیکن اس گاؤں کی گریبی اور پچھڑا پن کو دیکھ کر انہوں نے گاؤں کے لیے کچھ کرنے کی سوچی اور پھر گاؤں کے لڑکے اور لڑکیوں کی پرتیبہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں اسکیٹنگ کی شروعات کرائی اسکیٹنگ کھیل اور سیکھ تو صرف بچے رہے تھے لیکن اس سے بدل پورا گاؤں رہا تھا کچھ سال پہلے جنوار گاؤں کے جن گھروں میں فاورا کلہاڑی اور گینٹی نظر آتی تھیں اب وہاں اسکیٹنگ بورڈ نظر آنے لگے تھے گاؤں کے شت پرتیشت بچے اب پڑھنے لگے تھے اور کھیلے لگے تھے علری کے رینہارٹ نے نیم بنایا کہ جو بچے پڑھیں گے انہیں صرف اسکیٹنگ سکھائی جائے گی بچوں نے اسے صرف کھیل کے ادیس سے ہی سیکھنا شروع کیا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ اس میں اتنے پارنگت ہو گئے کہ دیس بھر میں جا کر میڈل جیتنے لگے اور انہیں خود پر گرو ہونے لگا جنوار گاؤں کی ہی آدیواسی لڑکی آسا گونڈ جو دیس بھر میں سکیٹ گرل کے نام سے بھی پرسد ہوئی آسا ایسی پہلی لڑکی ہے جو گاؤں کی تنگ گلیوں سے نکل کر دیس اور بدیسوں تک سکیٹنگ کے لیے گئی آسا نے دوہزار اٹھارہ میں چین کے نانجنگ سہر میں آئیوجت ایسیائی دیشوں کی سکیٹنگ پرتیوگتہ میں بھی بھاگ لیا تھا اور ان کے ساتھ گاؤں کا ہی ایک لڑکا عرون بھی گیا تھا دونوں نے ہی وہاں چیمپین سپ میں بھاگ لیا تھا اور بھارت کو سکیٹنگ کے روپ میں لیپرزنٹ کیا تھا بیساکہ پٹنم میں دوہزار انیس میں آئیوجت راشتریہ رولر سکیٹنگ چیمپین سپ میں جنوار کے کل بارہ بچوں نے حصہ لیا تھا اور انہوں نے دو گولڈ میڈل سہیت پانچ میڈل جیتے تھے راشتریہ اور انتر راشتریہ پرتیوگتہوں میں ابھی تک اس گاؤں کے بچے تیس سے بھی جیادہ میڈل جیت چکے ہیں آسا گاؤنڈ اب تک گاؤں کی رول میڈل بن چکے ہیں اور گاؤں کے بچوں کو سکھت کرنے میں لگی ہوئی ہیں شروع شروع میں آسا کو بہت مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اس کی ماں کا نام کملہ گاؤنڈ ہے اور انہوں نے خود جنگل سے لکڑی کھٹا کر کے پنہ میں بیچ کر اپنے بچوں کو پالا ہے آسا کی بڑی بہن اور ایک بھائی بھی ہے الوی کے رین ہارٹ اب باپس جرمنی جا چکی ہیں لیکن وہ گاؤں کی تصویر کو بدل کر گئی ہیں انہوں نے جو گاؤں کے لیے کیا ہے اس سے اب گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے لگے ہیں اور اب بھی اپنے بچوں کی کم عمر میں بھی شادی نہیں کرتی آسا گاؤں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے کمپوٹر سینٹر بھی چلاتی ہیں جو آج بھی رین ہارٹ کی آرثک مدد سے چل رہا ہے اس کیٹنگ نے گاؤں کو پوری طرح سے بدل دیا ہے گاؤں کی آبادی پندرہ سو سے سولہ سو کے آس پاس ہے جہاں کل تک لوگ صرف لکڑی بیچ کر اپنا گجارہ کر رہے تھے اب وہاں کے لوگ جیوک کھیتی کرنے لگے ہیں اس کیٹنگ نے اس گاؤں کو پوری طرح سے بدل دیا ہے لوگوں کی رہن سہن پر اس کیٹنگ کا کافی اثر پڑا ہے اب لوگ آپس میں مل جل کر رہنے لگے ہیں لوگ آپس میں مل کر رہتے ہیں اور گاؤں سکھت ہو رہا ہے اور آرثک روپ سے بھی مجبوط ہو رہا ہے